رحمان ورحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نحاج چینبالا ہے پیارے بچوں ہم سبق کر رہے ہیں ہمارے پیشے اس میں ہم مشکی سوالات کر رہے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ کون سا جواب درست ہے اس کے اوپر ہم نے ٹک کا نشان لگانا ہے لیکن اس سے پہلے ہم ان الفاظ کا مطلب دیکھ لیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ تجارت کسے کہتے ہیں تاجر حضرات آپ میں سے بہت آگے جا کے تاجر بنیں گے چیزوں کے خریدنے اور بیچنے کو تجارت کہتے ہیں مختلف طریقے سے چیزیں بدلی کی جاتی ہیں جیسے ایک چیز کے بدلے دوسری چیز کو لینا بارٹر سسٹم کہلاتا ہے اور پھر ہم عام طور پر پیسے کے عوض چیز لیتے ہیں یہ تجارت کا طریقہ ہے کیونکہ آج کل ڈیجیٹل ٹکنالوجی کا دور ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے چیز خریدنا اور ڈیجیٹل کرنسی میں پیسے کرنا بھی تجارت ہے یعنی تجارت کے تین طریقے ہیں بارٹر سسٹم، نقدی کے بدلے اور کارڈ کے ذریعے چیزوں کی خرید و فروخت کو تجارت کہتے ہیں تجارت کے تین بنیادی سطونیں خوف خدا، نیکی اور سچائی اور قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ڈر سے نیکی اور سچائی کے ساتھ تجارت کی وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے رزق کے دس حصے کیے نو حصے تاجر خودیوں اور ایک حصہ ساری دنیا کو تو کھانے پینے کی چیزیں تاجروں کو زخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں تو زراد زراد بھی ایک پیشے کا نام ہے زراد میں زمین کو تیار کرنا بیج بونا، فضل کی حفاظت، فضل کاٹنا اور جانور پالنا جو ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں ایک اس کی علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ سارا زراد میں آتا ہے تو اب تو بہت موڈرن مشینوں کے ساتھ زراد ہوتی ہے بیج بھوئے جاتے ہیں فصل کاٹی بھی جاتی ہے اور مٹی کے علاوہ پانی میں پودے ہوگائے جاتے ہیں جن کو ہائیڈروپونک کہتے ہیں اور ٹرنل فارمنگ سردیوں میں گرمیوں کی سبزیوں ہوگائے جاتی ہیں سنت کہتے ہیں انڈسٹری کو سنت کا مطلب ہوتا ہے بنانا جیسے لوہی کی سنت، لوہی کی چیزیں بنانا جہازوں کی سنت، جہاز بنانا اور ہنرمن وہ بندہ جس میں کام کرنے کی مہارت ہو تو ابھی ہم نے پہلے سبق میں دیکھا تھا کہ زندگی گزارنے کا ہنر آتا ہو یعنی اس کو کمیونکیشن رابطے کے سکل مہارتیں بھی آتی ہیں اور بات چیت کرنے کا بھی تو دہی عوام کی اکثریت کا پیشہ ڈیش ہے تجارت، زراد، سنت اور ہنرمن تو زیادہ تر عوام کا پیشہ جو ہے وہ زراد ہے پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لکڑی کا کام کرتا ہے وہ بڑھا ہی کہلاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے لکڑی کا فرنیچر بھی بنتا ہے لکڑی کے دروازے اور کھلکیاں بھی بنتے ہیں عمارتوں میں بھی لکڑی استعمال ہوتی ہے اور بہت سی آئرائشی ایشیاں بھی بنائی جاتی ہیں تو اب جتید مشینوں اور مٹیریل کا استعمال ہوتا ہے بڑھا ہی جو ہے وہ ایک بقاعدہ اسی طرح کمہار پہلے زمانے میں مٹی کے خالی برطن بناتے تھے کمہار اور بہت زیادہ ان کے ہاتھ بھی خراب ہوتے تھے مٹی کے برطن بنانے والوں کو کمہار کہتے تھے لیکن آج کل کمہار جو ہے وہ بہت خوبصورت عرائشی ایشیاں بناتے ہیں اور یہ نئی مشینوں کے استعمال سے بہت پیسہ کماتے ہیں کسان جو ہے وہ کھیتوں میں حل چلانے والوں کو کہتے ہیں جو زراد کا پیشہ اختیار کرتا ہے لیکن ہمارے کسان کو بھی جدید طریقے اپنانے کی ضرورت ہے کہ وہ ساف سترہ بھی ہو پیسے بھی زیادہ کمائے اور فصل بھی زیادہ حاصل کرے اسی طرح جوتہ کی مرمت کرنا اور جوتہ بنانے والے کو موچی کہتے ہیں لیکن آج کل جوتہ فیکٹرییاں ہیں جہاں پہ بہت سارے ورکرز کام کرتے ہیں اور بہت سارے جوتے تھوڑے وقت میں تیار ہو جاتے ہیں تو کھیتوں میں کام کرتا ہے کون بڑھائی کمہار کسان اور موچی تو ان میں سے صحیح جواب ہوگا کسان کیونکہ کھیتوں میں کسان کام کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مامار کس کو کہتے ہیں جو بلڈنگز بناتا ہے اس کو مامار کہتے ہیں اور حجام جو ہے جو بالوں کو تراشتا ہے اس کو حجام کہتے ہیں اسی طرح جو دودھ کٹھا کر کے گھروں میں دودھ دیتا ہے اس کو گوالہ کہتے ہیں تو پیارے بچوں اصل میں تعلیم نیا سوچنا سکھاتی ہے تو آپ بھی نئے نئے طریقے سوچیں جیسے اب پرانے زمانے کی وجہ لوگ سوزوکی میں دودھ رکھ کے گوالے اپنا کام کرتے ہیں چرواہا چرواہا جو ہے وہ ریورٹ چڑھانے والے کو کہتے ہیں لیکن مارڈن دنیا میں چرواہا جو ہے وہ کتے کے ساتھ اور پینٹکوٹ پین کے بھی بکریاں چراتا ہے تو ریورٹ چڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں مامار حجام گوالا یا چرواہا ابھی ہم نے دیکھا تھا کریورٹ چڑھانے والے کو چرواہا کہتے ہیں اسی طرح تعلیم یافتہ افراد کون ہوتے ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے وہ اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے مالک ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں غیر تعلیم یافتہ اجڑ برے اخلاق اور کردار کا مالک ہوتا ہے تاجر تجارت کرنے والے کو تاجر کہتے ہیں جیسے کپڑے کے تاجر ہیں مسالوں کے تاجر ہیں اور مزدور بوجھ اٹھانے والے کو مزدور کہتے ہیں تو پیارے بچوں سوال ہے ڈیش دفاتر اور اداروں میں کام کرتے ہیں تو مزدور تو بوجھ اٹھاتا ہے تاجر تجارت کرتا ہے تو تعلیم یافتہ افراد جو ہیں وہ دفاتر اور اداروں میں کام کرتے ہیں اسی طرح کپڑے سینے والے کو درزی کہتے ہیں درزی جو ہے وہ کپڑے کاٹتا دیا ان کی سٹیچنگ بھی کرتا ہے لیکن وہی والی بات ہے کہ آپ گارمنٹ فیکٹری میں کمیوٹرائز مشینیں ہوتی ہیں جو آپ خودی کٹنگ کر دیتی ہیں اور کپڑا سلکے تیار ہو جاتا ہے تو کپڑوں کی سلائی کرتا ہے کون گوالہ بڑھی درزی یا حجام شاباش تو کپڑوں کی سلائی جو ہے وہ درزی کرتا ہے تو پیارے بچوں پیشے تو سب ہی اچھے ہیں ان میں جدید طریقے اپنانے کی ضرورت ہے اور اخلاقی طور پہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں تو پیارے بچوں اگر ہم دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں قرآن جیت کو ترجمے پڑنا چاہیے ہمیں پتا چلے ہمارا رب ہمارے اس سے کیا بات کر رہے تو پھر ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں پھر ہم سچ کے رستے پہ چل سکتے ہیں تو آج سے آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑنا شروع کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں